ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو بیک ٹیلی کلاک جانے سے گریز کرے وکیل سے بات کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ صاحبہ ان کے عمال کی وجہ سے خطرے میں ہیں منبیر انگت کی وفاداری پر سوال اٹھاتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ صاحبہ کے لیے اپنی ماں کے خلاف بات کرے گا انگت اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ خاندانی رشتوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ صحیح اور غلط کے بارے میں ہیں صاحبہ کے غلط کام پر زور دیتے ہوئے نوکرانی نے مداخلت کرتے ہوئے انگت کو ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا صاحبہ کے ڈاکٹر کے معاینے پر انگت نے اس کے رویے کے بارے میں تشفیش کا اظہار کیا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ کو فریب کی تشفیش کرتی ہے اور کسی حالیہ تناؤ کے بارے میں پوچھتی ہے گیری نے صاحبہ کے بہت زیادہ پانی پینے کا انکشاف کیا جس سے انگت کو ڈاکٹر کے سامنے ایک واقعہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا جس میں اس نے صاحبہ کو تکلیف دی تشفیش میں ڈاکٹر انگت کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ صاحبہ تناؤ کا شکار نہ ہو اور روانگی سے پہلے دوا تجویز کرے صیرت کسی کو سنتا ہے اور اس سے رابطہ کرتا ہے جانے سے پہلے ملاقات کا احتمام کرتا ہے انگت صاحبہ کے بارے میں فکر مند ہے جبکہ سیرت برار کی حویلی سے نکل جاتی ہے پھر اس طرح شخص نے ویر ہونے کا انکشاف کیا سیرت کے پاس پہنچ کر صاحبہ کے لیے پورڈر کا ایک اور پیکٹ پیش کیا سیرت صاحبہ پر ویر کے پورڈر کی تصیر کو تسلیم کرتی ہے لیکن انگت کے ان کے منصوبے کو نقام بنانے پر میوسی کا اظہار کرتی ہے ویر یہ جان کر نراز ہو جاتا ہے کہ صاحبہ اب انگت کی دیکھ بال میں ہے انگت نے پورڈر کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا انگت صاحبہ کو تسلیم دیتا ہے اسرار کرتا ہے کہ جب تک وہ صغدیاب نہیں ہو جاتی وہ اسی وقت تک رہے گی ویر صاحبہ کی بازیابی کو روکنے کا اہد کرتا ہے اس کی شادی کے منقطع منصوبوں اور بدلہ لینے کی خواہش سے متاثر ہو کر انگت نے صاحبہ کا سمان واپس لینے کا وعدہ کیا اور پانی کے ڈبے کے قریب ایک مشکوک پیکٹ پایا جس سے صاحبہ کی ضرورت سے زیادہ پانی کی خپت یاد آتی ہے اور اس کی جانچ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے انگت صاحبہ کا سمان اپنے کمرے میں لاتا ہے جہاں وہ پانی مانگتی ہے انگت نے دیکھا کہ صاحبہ کو پانی پینے کے بعد بھی کمبل کے باوجود تھنڈ لگ رہی ہے ایک نوکرانی ایک ائر کولر فرہام کرتی ہے اور انگت گیری کے ملوث ہونے پر شبہ کرتا ہے آنے والی اپیسوڈ میں انگت نے سیرت کا مقابلہ کیا ایک نئی شروعات کی تجویز پیش کی ہے کہ صاحبہ اب کوئی انصر نہیں ہے تاہم صاحبہ کی مداخلت انگت کو سیرت کے سامنے اپنے حقیقی ارادوں کو ظاہر کرنے پر مجبور کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اسے گھر سے بے دخل کر دیتا ہے سیرت انگت سے التجاہ کرتی ہے کہ وہ محبت سے زخمی عورت کو نقصان نہ پنچائے اس ویڈیو سے متعلق اپنی ڈائی کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں